یہاں پہ بیس تیس دار تو دور ہے یہاں پہ پانچ سو روپے کی میڈیسن بھی نہیں مل رہی سرینج تاک جو ہے وہ مریض باہر سے لے رہے ہیں تو کون سی سہولتیں مل رہی ہیں یہ اسپیٹل کس لیگے بنائے گئے ہیں یہ لوگوں کو ظلیل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ لوگوں کو رلیف دینے کے لیے بنائے گئے ہیں دل میں وہ بس پیٹ مہرام تواف پہ تواف کیے جاتے ہو کعب اب اس فکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں لوگ خوار ہوکے کوئی مریض یا اس کے لوائے کین وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے رلیف تو ملے ایک کو ذریعی لوگ خوار ہوکے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں عدویات نہیں عملہ بکتمی جیسے بڑھ سب کہہ رہے ہیں کہ عملے کو مطلب ہے باہر گربان پکڑنے کو آ رہے ہیں سیکورٹی ایسے دیواریں اس کی نہیں جوری وہاں پہ ہو رہی ہے ہر چیز میں کہتا ہوں کہ کون سے ایسا کام ہے جو ڈی ایٹیو میں یا ڈی ایٹیو میں ہو رہا ہے سوائے مطلب ہے کرپشن کے یہ ہوتا ہے اپنے کلیننگ میں بھی ان کا بھوئی رہی ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں جب جو اسپیٹیل میں ہوتا ہے اس کی کیا بجاہ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پین سی ٹونٹی فور میں ہوں آپ کا میز مہارست ملی پروگرام آباز آپ کی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ جو مارسہ سٹوڈیو میں امجد بٹی صاحب موجود ہیں فیاض بٹ صاحب موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایٹیو اسپتال پہ کہ وہاں پہ شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے نہیں مل رہا دویات مل رہی ہیں نہیں مل رہی اور جو مارا پرانہ اسپیٹل تھا وہاں کی صورتی حال کیا تھی اور جو نیا اسپیٹل ہے وہاں کی صورتی حال کیا ہے جی کیا حال آپ پہ ٹھیک ہیں کیسے مزاج ہیں جی آپ کے پہلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ پہلے اسپیٹل تھا شہر کے مرکز میں ڈی ایٹیو اسپیٹال اور جو سالوں بعد جو نیا اسپیٹال میں دیا گیا شہریوں کو دیا گیا کہ یہاں پہ شہریوں کو ریلیف ملے گا سہولتیں یہاں پہ ملیں گی پہلے لیکن اس پر زیادہ سہولتیں ملیں گی تو وہاں پہ اب موجودہ صورتی حال کیا ہے اس کے بارے میں ذرا پوشن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات ہے کہ جو نیا اسپیٹل بننا ہے پرانے سے جو انہوں نے چینک کیا ہے یہاں سے ٹرانسفر لے گیا وہاں پہ اٹھائے سمان سارا اسی اسپیٹل کا ایک تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نیا سمان ہے اب بات کر لیتے ہیں اس سبولیات کی تو سبولیات میرے خیالت جیسے پہلے اسپیٹل میں کی پرانے میں اس فقدان کافی کافی دور تک آپ کہنے ہیں نا کافی دور تک ایسا کوئی مطلب نہیں ان کو سبولت اور نہ ہی ایسے جو مریض ہیں جو پہلے اسپیٹل میں جا رہے تھے وہ اس طرح مطلب ان کو سبولیات میرے گی اس طرح کی کوئی صورتہ موجود نہیں جی آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیا اسپیٹل ہے وہاں پہ اشاریوں کو ریلیف مل رہے ہیں بلکل نہیں کافی بار ایسا آ چکا ہے کہ گیا ہوں میں وہاں پہ اور کافی لوگوں کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے ہی ہم وہاں پہ گئے تھے تو ہر بندے کوئی وہاں پہ پہ پرابلم بھی کچھ دن پہلے گڑا ملاک ایک ڈڑکی کو فائے بھی لگے تھے ان کا ایک سے ایک اس اولد ہسپیٹل کا موجود نہیں ہے اس کے علاوہ میڈیسن کسی لیا سے بھی وہاں پہ نہیں ہے کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک بچے کی درد ہو کی تھی وہ بھی پروغام ہم نے کیا تھا تو عوام کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ کوئی سوڑے دستیاب نہیں ہے اور ڈاکٹر جو ہیں جب بھی گیاں وہاں پہ کسی بھی جو ہے آتھارٹی جن کے پاس ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری سوڑتے ہیں تو اب کسی بھی مریض کے پاس جائیں وہ یہی کہے گا کہ یہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کسی لیا سے بھی کچھ نہیں ہے امنہ بتمیز سیکیورٹی والے ہیں وہ اندر جام نہیں دیتے جو وہاں پہ پولیس آئے پانے بیٹھے ہیں جن سے پوچھے کہ جی فلام بریض یا آپ پہ آیا وہ کس بار میں ان کو کہتے ہیں ہمارے پتے نہیں ہیں کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرسانہ ہے اچھا بڑی صاحب یہ بتائیں کہ عدویات کے جو آپ اس بارے میں بتائیں کہ وہ کس حد تک مل رہی ہیں وہاں پہ اس بارے میں حضرت ہے اگر تو آپ عدویات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تقریبا میرا خیال ہے اگر آپ سو پرسنٹ سے کہیں کہ ایک پرسنٹ بھی تو ایک پرسنٹ معمول کے مطابق مل رہی ہیں لیکن وہ بھی اسی طرح ہیں کہ وہ بھی کوئی سپارش ہو کسی کا تعلق ہو کوئی فون کر دے مطلب ہے کسی کا اچھی اپروچ ہو تو اس کو عدویات بھی ملتی ہے اس کا علاق بھی ہوتا ہے یعنی کہ اپروچ کے بغیر وہاں پہ عام شہری کو رلیف نہیں مل رہا اچھا یہاں تک جو میں پہلے ہسپیٹل تھا ہمارا یہاں پہ تجاج بھی ہوئے کہ کچھ سال پہلے کہ نیا ہسپیٹل بنایا جائے کیونکہ کافی سالوں پرانا وہ پروجیکٹ تھا تو حالی میں وہ جو ہے وہ اس کو آگے اس میں بہتری لائی گئی یا اس میں امارت اس کی تو وہ تو کافی سالوں میں بنی ہوئی ہے پہلے ہی بنی ہوئی تھی تو اب یہاں سے آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ یہاں پہ جتنا بھی سمان تھا اے سی سے لے کے یہاں پہ جتنے بھی آپ کہہ لیں سہولتیں یہاں سے ختم کر کے وہاں پہ رکھی گئی اس کے بعد ایک اتجاج یہ بھی ہوا تھا کہ جو شہر کے مرکز میں ہسپیٹل جو ہے وہ رہنا چاہیے امبرجنسی یا اس کی امبرجنسی فعال کر دی جائے یا اس میں جو اے کہ اس میں ڈی ایچ کو اپنا ٹی ایچ کو سوری ٹی ایچ کو کا اس کو درجہ دے دیا جائے چلو ٹی ایچ کو کا اگر کوئی منظوری یا اس میں فانگی کوئی پرابلم تھی لیکن امبرجنسی کو تو فعال کر سکتے تھے جبکہ پرانے اسپیٹل کے امبرجنسی آپ کو پتا ہوگا ابھی نئے کی جو امبرجنسی ہے پرانے اسپیٹل کی میں نے یہاں وہاں پہ دیکھا کہ اگر کوئی ازار پے کا بھی انجیکشن ہے تو مبرجنسی میں مل جاتا تھا دویات کی بھی وہاں پہ پرانے اسپیٹل میں پرابلمز نہیں تھی ہاں یہ پرابلمز ضرور تھی کہ وہاں پہ بیڈز کی بہت کمی تھی چھوٹا اسپیٹل تھا اس کے بعد ریفر والا سین تو پہلے مشہور تھا جی اس کو پنجابی میں ان لہور لیا جو گوی رات لیا جو وہ سلسلہ بھی بھی چل رہے ہیں اب نئے اسپیٹل کا فیدہ کیا ہے ہم یہ سوچ کے آنے دیکھیں پہلا سولہ آپ کا یہ کہ یہاں پہ جتنا سمان تھا وہاں پہ گیا میرے جو میری نظر سے جس میں لوگ جاتے تھے تو 34 اس کے اندر تو اے سی تھے جو بارڈز میں وہ بھی ہیں اسپیٹل میں موجود ہیں اسی طرح بیڈ تھے اسی طرح سارے اسٹریچل وغیرہ یہ وہ سارا کمپلیٹ یہاں پہ تھا اب جب یہاں سے اسپیٹل وہاں پہ منتقل ہوا انہوں نے جتنے بیٹڈ اور جتنے یہاں پہ ایسی تھے ایک تو وہ وہاں پہ ہائی نہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اب بات کر لیتے ہیں کہ عدویات اور جتنے سولیات تھی اگر سولیات پہ آپ جائیں تو اگر آپ وہاں کا وزٹ کرنے اگر ڈیلی کی بیس میں بھی کر لیں سر کیا ہم نے کیا ویکلی کر لیں تب بھی آپ پتہ چلنے گا کہ وہاں پہ کیا پوزیشن وہاں پہ سولیات ایسی ہے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگر ہسپیٹل آرہی صاحب وہ حصاب ہے وہاں پہ کہ انسان کو انسان نہیں سمجھا جائے اور نہ انسان کو اس حصاب کی جیسے گورمنٹ آف پنجاب یہ کہتی ہے اور ہمارے ہیلتھ ڈاکٹر لیا صاحب یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس عدویات وافر پڑی ہوئی ہے اور وافر وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کو دی جائے نہ کہ آپ بخصوں میں رکھ کے یہ باہر سیل کر دیں ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وافر زیادہ مقدار میں اس لیے میڈیسن اوپن نہیں کرتے کہ جو عملہ ہے وہ اس کا میسیوز نہ کرتے بلکل غلط بولتے ہیں جی بلکل غلط کرتے ہیں یہ باتیں بلکل غلط ہیں وہ کیسے وافر لے کے جائیں گے عملہ کان پہ لے کے جائے گا جب یہ چیک کرتے ہیں جب ان لوگوں کو پتا کہ ہم نے کتنے زیرہ مرپس مریض ہیں اور اس کٹیگری کے مریض ہیں جن کو یہ عدویات دینی ہے وہ کیسے لے کے جائے گا بلکل غلط دوسرے نمبر پہ جتنی عدویات ہیں یہ خود برد کرتے ہیں نہ تو کوئی عملہ کرتے ہیں ان کا ہاتھ ہوتا ہے تو خود برد ہوتی ہے میں نے کئی بار مطلب سیویل کے پاس باتیں ہوئی ڈسکس ہوئی تو وہ جب بھی بات کرو کہ عدویاتیں ملتی ہیں کچھ اس طرح کو پرابلہ تو وہ لسٹ تک آ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وافر پڑی ہیں وہ تو اندر پڑی ہیں وہ تو استعمال ہی نہیں ہو رہی مریض ہی مہر پاس نہیں آ رہے اب مریض بچارے کیا کرے جب مریض نے ایک ٹیپ لینی ہے وہ بھی لے کے آئے گا باہر سے سرینج تک سننے میں تو سرینج تک باہر سے لے گا جو بھی ہے میں نے دیکھا مریضوں کو فائر لگے گئے جیسے بڑھ سب کہہ رہے تھے کہ وہ مریض کو دیکھنے کے لیے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں نے ایک انجیکشن کی ابرگر ایک سرینج تک وہ بھی ہمیں نہیں دی وہ بھی باہر سے لے کے ہیں اب جب وہ باہر سے لے کے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ باہر سے لے کے استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ خود لے کے اسے خود بر کر رہے ہیں پیسہ کمار رہے ہیں خود یہ مطلب ہے کہ عوام کو ذریعہ فوار کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹی اچو قیام جب آپ کہہ رہے ہیں کہ امرجنس کے پرانے ہسپیٹل کی تو پرانے ہسپیٹل کا یہ فائدہ تھا کہ شہر کی آبادی کافی ہے اب اب باتی کے حساب سے دیکھیں تو یہاں سے اگر تو بندہ کسی کوئی امرجنسی میں لے کے جانا ہے تو وہاں پہ جانے کے لیے کم اس کا میکسیمم اگر ٹریفک کے حساب سے بچے گا دس سے پندرہ منٹ ہے ایک بندے کی مطلب پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک منٹ نہیں نکاز ہو دس پندرہ منٹ کہاں سے نکالے گا دوسری بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ذریعہ خوار ہو کے کوئی مریض یا اس کے لوائیقین وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ریلیف تو ملے ایک کو ذریعہ خوار ہو کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں سڑکیں یہاں پہ بن رہی ہیں تمیر ہو رہی ہیں تو ایک تو وہ زلالت ہے جانے آنے میں وہ زلالت ہے دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ ٹی ایچ کو گرم بات کریں تو جو ہر تحصیل میں ایک ہسپیٹل موجود ہے جبکہ منڈی بولدین ہمارا ایک کوئی تحصیل میں شہر کے عبادی اتنی ہے کہ شہر کے عبادی کے لیے آپ اس کو درجہ کے ٹی ایچ کو نہیں دینا چاہے تو آپ اس کو کم اس کا امرجنسی قدر دیں امرجنسی ہے نہیں کہ کسی کو نارمل بیواری کریں درد بخار دیکھیں ایک کلینک میں میں جہاں سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور شہری کے لیے جو مزدور ہے اس کے لیے دو سو روپیہ ایک سو روپیہ بھی بہت امیت رکھتا ہے وہ ایک کلو دودھ لے کے جا سکتا ہے گھر اپنے اگر اس کو اس نے درد بخار کے لیے اگر اس نے اسپیٹر کا روک کرنا ہے تو وہ وہاں پہ کر جائے گا سو روپیہ کا تیل لگا کر جائے گا دو سو روپیہ رکھشے والے کو دیکھ جائے گا تو وہ اُٹھا ہی ہے اگر وہ پہنچ بھی جاتا بچارے کو ریلیف نہیں مل گا درستان صاحب یہ کسی کی کوئی اس میں کسی کی کوئی میل اف آئی ڈی نہیں یہ ساری میل اف آئی ڈی صرف ہمارے ڈیسیو صاحب کی ہیں بجا کیا جیسے ہم لوگ صافی یا جتنے بھی تنظیمیں جتنے بھی شور کر رہی ہیں خاص طور پر اس معاملے پر ہسپیٹر والے معاملے پر ہر ایک بندے کو ایک عام ریڈی والا ایک عام بھیک مانگنے والے سے لے کے اوپر تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہسپیٹر میں کوئی بھی سطولت میں یہ سب نہیں عدویات نہیں جیسے بڑھ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کو مطلب پر گربان پکڑنے کو آ رہے ہیں دیواریں اس کی نہیں چوری وہاں پہ ہو رہی ہے ہر چیز میں کہتا ہوں کہ کونسا ایسا کام ہے جو ڈی اٹیو میں یا ڈی اٹیو میں ہو رہا ہے سوائے مطلب ہے کرپشن کے اور جتنے مطلب یہ سرکاری ہسپیٹر والے ہیں ان لوگوں نے اپنے بار کلینک بنا رکھی ہیں سارے جتنے مریض آتے ہیں اچھے ان کا بھوئی رویہ ہوتا ہے اپنے کلیننگ میں بھی ان کا بھوئی رویہ ہوتا ہے جو پرائیویٹ میں جب جو اسپیٹر میں ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کی وجہ یہ ہے وہاں پہ دس ارپے کی پرچی ہے وہ یہاں پہ یہ ایک ہزار پر فیس لے رہے ہیں یہاں پہ یہ کیسے کسی 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 بندویزی کریں گے جی ناظرین آپ نے یہ سنا فیاض بار صاحب بھی مارے صاحب بھی موجود ہیں مزید اس پہ بات کرتے ہیں مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ پہلے شہر کے مرکز میں اسپیٹر موجود تھا اس میں اگر ہم آج جو نیا ہسپیٹر بنیا ہے اس کے گھر ہم بات کریں وہاں پہ جو سولتیں مل رہی ہیں تو یقین کریں کہ اس ہسپیٹر کے بجائے وہاں پہ دس فیصد بھی نہیں مل رہی سولتیں یہاں پہ عدویات کا فقدان نہیں تھا یہاں پہ کچھ پرابلمز تھی تو اس سے زیادہ پرابلمز جو ہیں وہاں پہ ہیں تو اچھا بڑھ صاحب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ کیا امرجنسی ایک تجاج ہوا تھا ٹھیک ہے میں ایک تجاج اس کا جو آخری موعدہ ہے وہ مکینیکل جیونیانا جی بزر جی صاحب انہوں نے اس میں انہوں میں موعدہ کیا تھا جس میں یہ موعدہ ہوا تھا کہ ہم امرجنسی کو فعل کریں گے اس سے پہلے تجاج ہوا ہے جس میں منڈی بولدین کی تمام سیاسی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنا وہاں پہ حصہ بھی لیا تجاج میں تو اب یہ دوبارہ کیوں نہیں بول رہا کوئی کوئی بھی بندہ بول نہیں رہا ہے دوبارہ اس پہ کیوں بات کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس تم دیکھیں دو بات سب سے پہلی بات میں آپ کو ایک بات ہوں آپ کہہ رہے ہیں اتجاج ہوا ہے اتجاج میں موعدہ ہوا موعدہ کے بات فوٹو سیشن تاکیہ مدود تھا پھر فوٹو سیشن پلس یہ سارا ملا ہوا ہے پوری جتنی بھی دزامی ہیں یہ سب ملی ہوئی ٹھیک ہے یہ فوٹو سیشن تک باتوں کی حد تک اس سے آگے کچھ نہیں رہ گیا ماملہ میں آپ پہ ایک بات کا ہوں آپ کہتے ہیں کہ اس کو درجہ دیا جائے ایمرجنسی کا یار یہاں پہ لوگ نے کیا دینا جہاں پہ آپریشن جہاں پہ مریض جا رہے ہیں ایڈمنٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے اسٹر آف نہیں یار وہاں سے یہ کیسے یہاں پہ دے گی ان کے پاس ہے کچھ نہیں یہ سب سر یہ تو پھر ہمارے عوامی نمائندوں کا کام ہے عوامی نمائندوں کے علاوہ بھی یہ ہماری کورنمنٹ آف پنجاب اور ڈی سی صاحب کا یہ کام ہے یہ عوامی نمائندیں کیا کریں عوامی نمائندیں شور کریں گے بارش کے اتنجاز کے دیں اس کے بعد سارے گھروں میں شامپو چلے جائیں گے پھر ہمیں ہی ان کی ضرورت پڑتی ہم نے فون کرنے ہیں ڈاکس آب آمرا بندہ آرہ ہے اس کو در چیک کیجئے گا انہوں نے کرنا ہے ہم مجبور ہیں ہم دوبارہ اس کی بات نہیں کر سکتے اور جب عملے سے کہا جائے کہ اپنے سینئر کو بلوائیں تو وہ کہتا ہے جو جو گھر چلے گئے بتمیزی کرتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں ابھی کچھ تھی پہلے نہیں ہے جو ڈسٹرک میں بنا ہوا شہر جو بنا ہوا وہاں پہ گیا تھا آرامگا میں وہاں پہ کچھ دو خواتین تھیں بڑی شکال ہے جی کچھ کی وہاں پہ بسرہ لے کر گئے تھے چار پائیاں پڑی تھی وہاں پہ رہنے کا چار یا پانچ مرد وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے کوئی ایک عورت بھی نہیں تھی دو باہر بیٹھے ہی ٹھنڈ میں ان کے پاس بستریں نہیں تھا نا کہ وہاں پہ انہوں نے آرامگا بنائی ہوئی ہے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا کے کہا ہے انہوں نے کہا جی آپ افسر سے بات کریں کال ملاتر ہے کسی افسر نے کال اٹینڈی دیں برس صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا میں اور آپ دونوں گئے تھے اس دن ہسپیٹل میں وہاں پہ کیا پوزیشن تھی یعنی کسی کو ہم نے پوچھا ہے کہ ہم نے یہ ڈاکٹس آپ کو ملنا ہے تو وہ مطلب ایسے بات کر رہا ہے جیسے کوئی بھیگ معاملی کیلئے وہاں پہ چلا گیا ہے مجھے سارے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ ٹریننگ والے جنہیں لڑکے نہیں ہوتے ہیں سارے ٹریننگ والے لڑکے نہیں ہوتے ہیں دیلی بیس والے اور ٹریننگ والے لڑکے ہیں اچھا میرے خیال سے یہ جو سہولتوں کا فقدان ہے یہاں پہ ایک رلیف نہیں مل رہا میرے خیال سے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سببچی کی رپورٹ اوپر جاتی ہے ہم تنقید کرتے ہیں یہ حکومت یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی یا اب ایک ذلی انتظامیہ کی طرف سے سببچی کی رپورٹ جاتی ہے ایک ہفتے بعد کوئی تقریب راکھ دی جاتی ہے کوئی اسی جگہ پہ جا کے فوٹو سیشن ہوتی ہے ہمارے صافی بھائی بھی پریس ریلیز کی جو ہیں وہ سب اچھی کی رپورٹ دے جاتے ہیں فلان جگہ پہ بیسیو صاحب گئے انہوں نے یہ کیا وہ کیا رامگاہ کی بات کر لیں یا اسپیڈل کی بات کر لیں اصل لقائق میرے خیال سے ہم اجاگر کرنے میں ہم مقتعی کرتے ہیں یا کیا معاملات ہیں اصل میں اجاگر میں اصل میں یہ بات ہے جیسے کہ پنجابی کی مثال ہے جے ایک کون ہے جے ایک کھانے ہا لے سیم ایسے ہی ہے صاحب کی پوزیشن جیسے بس اس سے زیادہ اوپوچھ نہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں عملے چھوٹے سے لے کے چوکی دار سے لے کے ڈی سی ڈی سیوں بغیرہ بغیرہ جتنے بھی ہیں سب کو ہر بات کا پتہ ہے اور اچھی کی رپورٹ جب ہی آپ کو مطلب دیکھیں نا کل کا ایک چھوٹا تھا وقوع ہوا ہے جو چھوٹا تو نہیں ہم کہیں تو مطلب ایک اتنا بڑا وقوع ہے کہ ہماری مطلب ساتھ پشتیں جو وہ لرز جائیں پڑھیں والی بڑھ اس کیس میں بات کر رہے ہیں یہ انتظامیاں یہ مطلب دی پیو یہ سارے جتنی ہیں کیا کر رہے ہیں سیم اسی طرح پوزیشن کے چھوٹے رپورٹ دے رہے ہیں دو مجرم پکلی دوسرے باگے جو باگ جائیں گے وہ بندہ آر پیو کے پاس جا رہا ہے ڈی آئیٹک پاس جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں بلکل اس کیس میں کوئی اس طرح کی پیش رفت نہیں ہے کہ اس فیملی کو ریلیف مل رہا ہو تو اس پر بھی ایک بقیدہ آگے بھی ہم نے پروگرام کی ہیں یہی بیس یہ ہے ہمارے زلے کی کہ ہمارے زلے کی امین اے ایم پی ہے اور جتنے بھی آئیں مجودہ کھونتے سابقہ ہونکھونتے جتنی بھی گزر گئی ہیں سب کی یہ پوزیشن ہے ہمارے شہر کا حال دیکھ لیں ہر طرف ہر طرف افرات افری ہے کوئی مسئلہ آدمی ہو رہا ڈی ایچ کیوں کا پاک کریں ڈی ایچ کیوں منڈی باؤنڈن کا سب سے اہم مسئلہ ہے بلکل جو علاج مالجہ ہے وہ بنیادی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے یہ پی ٹی آئی کا یہ نون نیک ہے یہ فلانگ ہے ذلیل عوام ہو رہی ہے ذلیل و خوار عوام ہو رہی ہے بچے لوگوں کے چندرہ ہسپیٹل میں آپ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جو ہمارے چندرہ ہسپیٹل کہتے ہیں آپ کے پپڑو لے جو یار وہ مانگتے ہیں جو کروڑا کی حساب سے ان کو دے رہی ہے سلانہ وہ کدھر جا رہا ہے جی ڈی سی صاحب آپ میں آپ کو آپ کے سامنے ایک جو ہے فیل رکھتے ہیں ہم اس پروگرام میں ہم نے آپ تک یہ لنک بھی ہم اپنے پروگرام کو پنچائیں گے ضرور اور آپ یہ باتیں سن کے فیاض صاحب کی امجد بٹی صاحب کی باتیں سن کے ذرا اس مسئلے پہ گوھر کریں جو علاج مالجہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی اور خاص کا دیکھیں آپ دی سی صاحب پہ کہہ دیں ایک چھوٹا کسی عام نارمل بندے کو بلا لیں دی سی صاحب خود کر لیں اس کا بات کا فیصلہ ایک بندے کو بلا لیں کہیں بہر سے پکڑ کے ٹھیک ہے اسے کہیں یار یہ سور پہ لے جاؤ ڈی ایچ کیوں میں جا کے دعائی لے کیا ہو وہ بندہ جب واپس آئے تو اس سے پوچھ لیں کہ وہ کیا اس کے ساتھ ہوئے اس کے ساتھ کیا برطا ہو برطا ہو کیا برطا ہو ہم ایرزونا کے بنیاد میں ہم یہ سنتے ہیں کہ وہاں پہ مریض تو کیا مریض کے جو لوائیکین وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور وہاں پہ سولتے ہیں صرف یہ سب اچھی کی رپورٹ ہے جو آپ تک بھی اگر کوئی اقائی پہنچا رہا ہے نا کہ دی ایج کو سپیڑل میں اگر کوئی وہاں پہ سہولتے مل رہی ہیں تو ڈی سی صاحب بلکل سہولتے نہیں مل رہی ہیں ہلٹا ہلٹا عملہ جو ہے وہ مریضوں سے بتمیزی کرتا ہے لوائیکین سے بتمیزی کرتا ہے اور دویات جو ہیں ان کا شدید فقدان ہے اگر گورمنٹ طرف سے نہیں مل رہی تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ وہاں پہ رپورٹ ان کو بیجیں کہ یہاں پہ اتنی بات دیا یہاں پہ اتنی دیویات کی ضرورت ہے اور یہاں پہ ایک سرے تک ایک سرے ایک عام سی ایک عام ساہ سہولت ہے وہ تک وہاں پہ وہ وائٹ سے لوائیکین جو ہیں وہ وہاں پہ جو ان کا ایک سرے سجرہ اس کا نام ہے تارڈ اس طرح کا نام اس کا تارڈ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جو اس کو پیسے دے دے وہ اسے اچھے کی رپورٹ لینے وہ ایک سرے بھی کرا لے وہ جو چاہتا ہے وہ کروا لے میری سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان لوگ نے اس کو تارڈ کو تین بار اسی ہسپٹل سے نکالا ہے ٹھیک ہے اسی کرپشن کی وجہ سے پھر وہ بار بار اسی ہسپٹل میں کیوں آ رہے ہیں تبھی کچھ دن پہلے وہ گوڑا مولا کے لڑکے جن کو فائر لگا تھا ان کا ایک سرے بار سکر ہو یہ دیکھنا یہ دیکھنا جس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس میں کوئی پلیس نوال ہوتی ہے انہوں نے کوئی مجبوری ہوتی ہے اب اگر کوئی کسی کے پاس پیسے بھی ہیں اگر پرائیویٹ اسپٹل میں جانا ہو لیکن اس کا جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو جاتے ہی پرائیویٹ میں نا جاری بات ہے وہاں پہ نا اس کو زلیل ہوتی ہے نا اس کو یہاں پہ رلیف تو بلکل ہے ہی نہیں اور یہ سرکاری ادارے ہیں جو بھی سرکاری ادارہ ہے پولیس ہے میکمہ پولیس ہے یہاں کچھ سرکاری اسپٹل ہے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو شہری ہیں عوام میں ان کو رلیف ملے اگر رلیف ہو کے بجائے ان کو زلیل و خوار کرنا ہے تو ان ادارہ کو کیا فیدہ ہے تو یہ ہم عرصہ کئی سالوں سے پہلے جو پرانا اسپٹل تھا اس کے بارے میں ہوتے تھے معاملات کے اگر کوئی عام چیزیں جو درد بخار اس طرح کے لائی تو وہاں پہ ہو جاتا تھا لیکن اگر کوئی تھوڑا سبب میں نے تین بار اپلیکیشن دی وزیرا علم جو پٹھے بناوا انہوں نے اپلیکیشن لے کے میری میں نے ڈاکٹر کی اخلاف اپلیکیشن دی وہاں پہ ایک ٹکنیشن ہے ٹکنیشن وہ ڈاکٹر کی جاب کر رہا ہے یہ سوابہ بلانی ہوئی ٹھیک ہے اور میں نے اس کی کمپلینڈ کی سر آپ کی بات کٹ رہا ہوں آپ کہتے ہیں وہ یہاں پہ اپنا واشمنٹ چیک کر رہے ہوتی ہیں میں نے کہا بھائی تمہاری یہ پوسٹ ہے تم تو ہوگی لیکٹریشن کیونکہ کہتا ہے جو کرنا کارلو ہم تو کرے گے تو سیو ساکھ کے نوٹس میں میں نے خود لے کے آہوں میں لے کے آہوں میں نے اپلیکیشن دی وہاں پہ ایک بندہ ہے جس کے پاس اپلیکیشن وہ بجے کہتا ہے جاؤ جی کوئی سبوش بھوٹ لے کے آہوں بھئی تم لوگوں نے سبوش چھوڑے کچھ لے کے ہیں ہم لوگ ایک درجہ چارم کا بندہ ہے اس کو آپ نے ڈاکٹر بنا کے بتا دیا وہاں پہ ڈاکٹروں کی یہ پوزیشن ہے وہاں پہ سٹراف کی یہ پوزیشن ہے کہ آپ کا گربان پکڑ نکھواتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار ہیں اور یہ لوگ غریب ہیں اور یہ ہمارے لیے ہم ان لوگوں کے لیے بیٹن نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پہ سان کر رہے ہیں اور سان کی وجہ سے وہ ہمیں دعائیاں دے رہے ہیں سان کیسا ہے عوام ٹیکس نہیں دیتی ہے عوام کے ٹیکس نہیں سب کو چھلتا ہے وہ کروڑوں کے حساب سے پیسہ آ رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ کروڑوں کے حساب سے ان لوگوں کو پیسہ دے رہی ہیں اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں زلیل کر رہے ہیں لوگوں کو زلیل نہیں کر رہے ہیں اپنی چیپے بنے اپنے بینک بڑھ رہے ہیں درس ہو جی ناظرین آپ نے یہ ساری باتیں سنی اور اس پروگرام کو آپ بھی شیئر کیجئے گا اور میں تو کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو سب کو عواز اٹھانے چاہئے یہ جو پرانہ اسپیٹل تھا اس کی امرجنسی فال کرنے کے جب بات ہوئی تجاج ہوئے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو عوام ہیں بندی بولدین کے عوام ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی ایک مسئلہ ان کو لگتا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جب اپنے اوپر آتی ہے نا بات جب آپ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی اسپیٹل میں جانے کی تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا تھا یہ مسئلہ چھوٹا نہیں تھا ایک تو ابھی شہر کو جو امرجنسی کی بہت اشی ضرورت ہے یہاں پہ چھوٹی چیزوں کے لیے چھوٹی بیماریوں کے لیے لوگ اس اسپیٹل میں نہیں جا سکتے ایک تو اس امرجنسی کو فال کیا جائے باقی جو جو نیاں اسپیٹل ہے وہ پرانے اسپیٹل میں جو سہولتے مل رہی تھی وہ ہی وہاں پہ نہیں مل رہی ہم نے امرتوں کا کیا کرنا ہے شہر انہیں امرتوں کا نئی امرتوں کا کیا کرنا ہے ان کو دیکھ ان کی پکشنیں بنانی ہیں وہاں پہ اندر سہولتے ہونے چاہیے ایک تو کوئی بھی دلیسز کی بچہ صاحب میں کروں گا دلیسز کے بعد جو گردوں جن کے اپنا جو گردوں کو یہ پیشن ہے ان کو وہاں پہ ابھی شاید مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنی وہاں پہ مشینیں ہیں تو پہلے نو مشینیں تھیں دو جو پرائیویٹ جو ہے نا وہ انہیں کسی نے ڈونیٹ کی تھی کسی ویل فیر نے ڈونیٹ کی تھی ٹھیک ہے تو ابھی جو اگر مریضوں کی بات کریں تو جناب کوئی کوئی سال بعد یا چھے ماہ بعد باری آتی ہے آؤ اس مریض کی جو گردے کا پیشن ہے تو وہاں پہ دوسری ایک بات مین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت چھوٹ چھوٹ اپریشن ہوتے ہیں کہ نالی ڈالنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ڈاکٹر جہاں پہ مجود نہیں ہے اب اس کا پریشن برہ آزار پے کا اس کا پریشن ہوتا ہے جو ہسپیٹر میں جتنے بھی کہتے ہیں مجود نہیں یہاں پہ صرف ڈلائشز ہو رہے ہیں سارے ہسپیٹر میں ان لوگوں نے باہر ایک بنا رہے سارے ڈاکٹر وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں وہ اپنی فیصل دے رہے ہیں وہ جتنی سہولیات یہاں پہ اس سے زیادہ سہولیت وہاں پہ دے رہے ہیں یہاں پہ یہ لوگوں نے کہتے ہیں اور دوسرے میں میں نے ایک نا ڈی سی صاحب چھوٹی سے فکر ان کے لیے کیا یاد رکھیں کہتے ہیں کہ دل میں وہ بس پیٹ مہرام تواف پہ تواف کیے جاتے ہو کعب اب اس فکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں کبھی آپ کو اس فکر کی سمجھ آئے تو مجھے بتا دیجئے مجھے اس بات کا کوئی جواب دے دے کہ ایک جو مریض ہے اس کی ادویات کا خرچہ صرف ادویات کا خرچہ ڈکٹر کے چیک اپ کے علاوہ اگر اس کے ایک ماہ کا خرچہ بیس سے پچی تیس ہزار مان نہ ہو وہ کما بھی نہ سکتا ہو وہ مریض ہو تو وہ کیسے گزارہ کرے گا اسے اپنے بیوی بچوں کا پیر کیسے پالے گا علی خانہ کا اور وہ دویات کیسے لے گا وہ تیس ہزار روپے وہ کان سے لائے گا اور وہ جہاں تو پھر بھیک مانگ لیا کرے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کہہ دیں ٹھیک ہے امران خان صاحب میرا یہ آپ سے بھی سوال ہے یہاں تو پھر آپ لوگ کہہ دیں کہ سب بھیک مانگنا شروع کر دیں تیس ہزار روپے میں نہیں سمجھتا کہ مریض جو مزدوری نہیں کر سکتا جو اپنے علی خانہ کے لیے مزدوری نہیں کر سکتا وہ دویات کیسے لے گا یہاں پہ بیس تیس دار تو دور ہے یہاں پہ پانچ سو روپے کی میڈیسن بھی نہیں مل رہی سرینج تاک جو ہے وہ مریض باہر سے لے رہے ہیں تو کون سی سہولتیں مل رہی ہیں یہ اسپیٹل کس لیے بنائے گئے ہیں یہ لوگوں کو ضلیل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یا لوگوں کو رلیف دینے کے لیے بنائے گئے ہیں تو میں اپنے نمہیندوں سے بھی جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب تو چلو میں پرائیویٹ اسپیٹل میں جاتا ہوں ہم بٹی صاحب جاتے ہوں گے یہ جاتے ہوں گے ہم تو چلو اتنا تھوڑا برداشت کرتا لیکن ایک جو عام شہر یہ ہے جو آٹھ سو روپیہ پانچ سو روپیہ وہ اپنا مزدوری کار کے کمار ہے وہ نہیں دعای لے سکتا وہ پرائیویٹ اسپیٹلوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا پھر وہ چوری ٹکتی کرے گا یہاں پھر ادھار لے گا اس کے لئے صرف دلالت ہے لوگوں کو ریلیف دیں اور یہ جو آپ نے یہ سیدھ کارڈ وہ کل میں دیکھ رہا تھا بٹساہب کے اپنا سیدھ کارڈ میں بتا رہے تھے کہ فلان بماری کا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی یہ سوچ کے جو کوئی اپنا خود کو بار کرے گا ہم اس کو میڈیسن نہیں دیں گے کون پاگل اپنے ماں کو بارے گا اس میں آپشن نہیں ہے گھرے بندوں کے لیے اگلی ہے یہ تبدیلی سرکار آج میں پہلی بار تبدیلی سرکار کے بارے میں یہ بات کروں گا یہ تبدیلی سرکار آپ برہ ہزار میں نہیں چاہیے آپ یہ کہتے ہیں جی بارہ ہزار پیdoni آپ دے رہے ہیں یہ بھیگ دینا بند کریں ریلیف دی انہبا故 آپ کہتے ہیں کہ بارہ ہزار پی احساس میں پروگرام ہو گیا پروگرام ہو گیا یہ اس کے بجائے کر شہریف آئیئیں کو ریلیف مل جائے کیا کرنا ہے جی ریلیف دیں شہریوں کو ریلیف دیں عوام کو ریلیف دیں یہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات کم آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں کہتا ہوں حکومت جتنی بھی ہے نا جیسے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں یہاں جتنی محکمہ صحیح کی وزیر کہتی ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو عدویات دے رہے ہیں حصولیات دے رہے ہیں سر کنٹرول بھی بٹس آپ کنٹرول بھی تو انہوں نے کرنا ہے نا ہم نے تو نہیں کرنا سر اس لیے دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہوں گے شاید اس لیے دے رہے ہوں گے کہ گمراہ کریں فوٹو سیشن کر کے ذمہ داری اچھا یہاں پہ ایک کام بڑا ذمہ داری سے کیا جاتا ہے ایک کام بوں ذمہ داری سے کیا جاتا ہے کسی چیز کا افتتاہ کرنا ہونا تو اس کے لیے اپنا صحافی برادری کو بھی اور سماجی جو کارکون ہے اور جو سوشل ورکر ہیں ان کو بلا لگے جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ فوٹو سیشن پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ماری فوٹو آ جائے گی ڈی سی صاحب کے ساتھ ایسی صاحب کے ساتھ فوٹو آ جائے گی وہ فوٹو سیشن کر کے جناب پھر وہ سب پہ پریس ریلیج چلتی ہے اور سب اچھی کی رپورٹ جا رہی ہوتی ہے خدارہ عوام کو ظلیل کرنا بند کریں شہریوں کو ریلیف دیں اور جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو تنخواہ اس لیے ملتی ہے کہ شہریوں کو ریلیف مل سکے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دن بہ دن دن بہ دن جو ہیں وہ اپنا لوگوں کے پرشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کو سہولتوں کا بہت زیادہ فقدان ہے اور میں شہریوں کی منڈی بولدین کے شہریوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اپنے 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 حق کے لیے آواز بلاند کرنا اپنے آواز بلاند کرنا وہ جرم نہیں ہے اور حق کے لیے آواز بلاند کریں گے تو یہ مسائلہ لوں گے ہمارے پاکستان میں یہ علمیاں بن چکا ہے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے کسی کو انصاف چاہیے ہوتا ہے جب تک وہ بولتا نہیں ہے وہی پاڑے عوالی والا عامل بڑی صاحب جب تک ایک غریب کی عزت لکھ جاتی ہے پھر اس کو انصاف کے لیے آواز بلاند کرنی پڑتی ہے تو عمران خان صاحب آپ نے یہ کنٹرول کرنا ہے ہم تو ہم مسائل یہ اجاگر کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کا حال نہیں نکال سکتے اور یہ اب تک سب پچھے کی رپورٹ پہنچائی جاتی ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے ہم کو ناصر کار چاہیے ہمیں جو ادارے ہیں ان میں ہمیں جو ہیں وہ سہولتیں ہمیں ریلیف چاہیے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے پروگرام کا ختم پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس پروگرام کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ